یاسمین راشد کی خبر جو ہے وہ بڑی مسکر خبر آئی ہے اور ابھی یہ انفرمیشن مل رہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ جناہ ہاؤس کے جو مقدمہ اس سے پری کرنے کا دسچارج کرنے کے احکامات جو ہیں وہ عدالت کی طرف سے دیئے گئے ہیں تو اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کو دسچارج کرنے کے احکامات دیئے گئے ہیں تو یہ بڑی بہت بڑی خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو اس مقدمے میں نامزد ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کو مرکزی ملزم جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا اور ان کو ان کے کردار کے حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی تو اب انہیں جو ہے وہ دسچارج کرنے کے احکامات دیئے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ریٹن آر آر آتا ہے اس کے اندر جو ہے کون سی وجہ تھی کس بنیاد پر جو ہے وہ دسچارج کرنے کا حکم دیا اس میں تفصیل بتائے ناظرین میں حضرت عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان حضرت میرے ساتھ سینئر صاحبی جو کوئی بیٹ کرتے ہیں لاہور آئی کورٹ کی اور ایٹی سی کی بھی شاکر صاحب مجھور ہیں جن سے آر ہم بات ہیت کریں گے سانجم جو ٹائبا رادا آلی عاملا والی صاحبہ کو جو جو ڈیشل میں مانڈ ہویا ہے پانچ دن کا اس کے اوپر اور ساتھ میں ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ بکر بھی ایک امپورٹنٹ کیس تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات کہ کسی ایک نوجمان یا نو ملود صاحبی کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک انہوں نے کلپ بنایا بکشی خانہ میں اور وہ کلپ انہوں نے وائل گیا جس کی وجہ سے آج مینسٹری میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اور لوائی کی ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا اور پھر میڈیا والوں کو بڑی مشکل سے مینسٹری میڈیا کے ایک ایکسکلوسیف کر رہے ہیں ان کا بڑی مشکل زندہ جانے کو اجازت ملے گی اور ان سارے ٹپ اس کے پر بات کرتا ہے اسلام علیکم سر سر کیا ہے؟ الحمدللہ سر بازرت ہم جیسے کچھ نوجوان ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کی ایک چھوٹی سی بچکانہ گلتی کی وجہ سے آج ہمارے سینئر جو ہیں ان کو بڑی مشکل برداشت کرنا پڑی بڑا اپنے کان کے ہائیڈل فیس کی آج آپ لوگوں نے سر لیکن گلتی جو ہے وہ وہی کرتا ہے جو کام کرتا ہے اور جو کام نہیں کرتا اسے گلتی نہیں ہوتی تو غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو بڑی غلطیوں سے بتاتی ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں سے سیکھیں جو ایک مرتبہ غلطی ہو جائے وہ دوبارہ جو ہے وہ روپیٹ نہیں ہوتی چاہیے کل ہے گلتی ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے زیادہ جو جو سب سے زیادہ جو فیس کیا وہ جو متاثرین تھے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے فیملی کے عراقین تھے جو ملنے کے لیے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور کیونکہ شناف پیر کے دوران جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی ملاقات کی نہ جیل میں مل سکتے ہیں نہ ہی آپ کھانے میں مل سکتے ہیں نہ کئی ہوتے تو اس لیے آہ یہ بات جو ہے جس کی وجہ سے جو فیملی جہاں انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ روپیٹ نہیں کیا جائے گا اور ایٹی سی کوٹ جو ہے وہ انتہائی سینسٹیب ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کبرج کی کسی چورت بھی اجازت نہیں ہوتی آہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ریکسٹ کر ہوتے ہیں کہ صرف ہمیں اس حد تک جو ہے وہ ایک کلپ یا ہمیں ایک تصویر کھینسنگ کی اجازت دی جائے تاہاں کہ ہم اس کو ٹی وی چینل پر رپورٹ کر سکے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ویجوئل چلانے ہوتے ہیں اور وہ ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ ہے تو جس پر ہمیں اجازت دی جاتی ہے یہاں کا جو عملہ ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتا ہے جو ہے وہ سکیورٹی پر معبور ہو چاہے وہ عدالتی عملہ ہو تو یہ ایک دخواست ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ انتہ ہائی سنسٹیو ایریا ہوتا ہے یہاں پر کبرج کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط انداز سے کرنا ہوتی ہے اور ان سالی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں لیکن امید ہم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایسا سنم جو ہے تیبہ راجہ آلی امبر ملک صاحبہ اور باقی جو ہے دس خواتین کو کی تیرہ خواتین کا آج جوڈیشل رمان دیا گیا اس میں کہا یہ آ رہا ہے کہ دن کے وقت جو ہے وہ جسمانی رمان ہے فٹو گریفک کے لیے اور باقی رات کے وقت جو ہے وہ جوڈیشل رمان ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے دھاغین کو کیا آ سمجھانے کی کوشش کریں گے کیا بتائیں گے کیا چیز ہے کیا یہ دیکھیں اس میں آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس آرڈر کے مطابق جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو سنم جعوید ہیں جو آلیہ حمزہ ہیں اور ان کے ساتھ جو تیرہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے بیس دن کے جسمانی رمانڈ کی جو ہے وہ استعداد کی گئی اور اس کے بعد جو ہے عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب آپ نے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جسمانی رمان کی کیا حضورت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اڈیشنل پریے کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو موبائل ہیں اس کو ریکوور بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پھر عدالت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ پانچ دن کا جسمانی رمان جو ہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ عدالت نے مشروط کر دیا اور اس مشروط کرنے کے ساتھ یہ ہوا کہ پانچ دن اگر آپ جاتے ہیں تو صبح کے وقت میں آپ جو ہے سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اور سورج قروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ واپس لانا ہوگا اور اس درانہ آپ نے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے موبائل فون جو ریکوور کرنی ہے یا جو آپ کی ریکووری کرنی ہے تاہاں کہ پانچ دن کے بعد جو ہے وہ اگلی کاروائی ہو جو آپ دیکھنا ہے کہ پانچ دن کے بعد اگر وہ جوڈیشل ہوتی ہیں تو پھرے ان کے پاس ایک قانونی حق کا کہ وہ گمانت اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر جوڈیشل نہیں ہوتی تو پھر نہیں کر سکتے ہیں اچھا سر میرا آگاکٹی کے لیے میں سے آخر سوال ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب اللہ کیس کی کیا خبریں ہیں یا اندر کیا کاروائی ہوگی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی خبر جو ہے وہ بڑی مسکر خبر آئی ہے اور ابھی یہ انفرمیشن مل رہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ جناہ ہاؤس کے جو مقدمہ اس سے پری کرنے کا ڈسچارج کرنے کے حقامات جو ہیں وہ عطالت کی طرف سے دیئے گئے ہیں تو اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کو ڈسچارج کرنے کے حقامات دیئے گئے ہیں تو یہ بڑی بہت بڑی خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو مقدمے میں نامزد ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کو مرکزی ملزم جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا اور ان کو ان کے کردار کے حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی تو ہم انہیں جو ہے وہ ڈسچارج کرنے کے حقامات دیئے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ریٹن آر آتا ہے اس کے اندر جو ہے کون سی وجہ تھی کس بنیاد پر جو ہے وہ ڈسچارج کرنے کا حکم دیا اس میں تفصیل بتائے گئے بلکل جی ناظرین شاکر صاحب کا بہت شکریہ بڑی انہوں نے تفصیلی گپتہ شہید کی اور ہمیں آج کے کیس کے بارے میں بتایا ناظرین اگاہ بگاہے اپ ڈیٹ لانے کے لیے ہماری چانہی کو سبسکرائب کریں اور دیت رہی ہیں اس کے ساتھ اپنے میزمان علی طلعہ چوڑی کو جانتے دیئے بہت شکریہ اللہ پس